بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹرپک ہے وہ ہے Unconditional Transfer of Control جو آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو موف کر سکتے ہو ایک location سے پروگرام کے ایک حصے سے کسی دوسرے حصے تک یا ایک location سے کسی دوسرے location تک آپ اس کو موف کر سکتے ہو conditionally بھی اور unconditionally بھی یعنی جو تو selection structure ہوگا وہ کیا کرے گا وہ condition کی بیس پر یعنی اگر یہ fulfill ہوتی ہے تو یہ کر لو نہیں ہوتی تو نہیں ایک ہے کہ ہم اس کو direct jump کرا سکتے تو جو direct jump کرا ہوتا ہے نا without any condition کہ بس جاؤ کوئی condition نہیں ایسی situations ہیں ایک تو تلے اگر جی آپ نے کہا کہ اگر پانی ٹھنٹا ہے تو مجھے ایک glass دیں for example آپ اس کا مطلب پانی ٹھنٹا ہے ٹائپنگ کرا رہا ہے یہ کوئی کام کرا رہا ہے آپ کو کام چھوڑا ہے اور آپ کو بغیر جسی کے بھائی اگر condition ہی ہوتی کہ بھائی اگر آپ نے ٹائپنگ کر لیا جاؤ پانی لے کے ہو یہ ہے condition اور آپ نے اس کو یہ کہہ دو کہ چل بھائی پانی لے کے کام چھوڑا ہے یہ آنڈر ہے یہ جو آنڈر ہے یہ ہی اصل یہ unconditional transfer of control ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی شرط کی control کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو shift کر دیتے ہیں یہ control کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر دیتے ہیں without any condition that's called unconditional control structure یا unconditional transfer of control تو بغیر شرط کے جو آپ نے transfer کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ایک statement use ہوتی جی statement کا نام ہے go to statement اور unconditional control structure کی example ایک ہی ہے وہ ہے go to transfer of control دو طرح کی ہوتا ہے یا conditionally یا unconditionally unconditionally move کرنا تو اس کے لئے go to statement آئی اب ہم اس کو writing کو دیکھ لیتے ہیں the transfer of control which moves the control from one part of the program into another part of the program without any condition is known as is called unconditional transfer of control the example of unconditional transfer of control is go to statement go to statement can move the control from one part of program to another part of program unconditionally یہ اس کے definition پر بات ہو گی صرف یہ اگر آپ کو to statement آتی ہے کہ define go to statement تو لئے ہم یہاں پہ جو ایک سیمپل ہے اس کے بعد آجاتے ہیں اس کے سنتیکس کی اوپر تو سنتیکس لیتے ہیں سنتیکس اس کا یہ ہے کہ اس پہ بات کرتا ہے کہ go to لکھنا ہے اور آگے جس line number اس کو بھیج رہا ہے وہ line number لکھتے ہیں simple is that go to line number کیونکہ جیو وی basic program کے ادر آپ میں پتا ہے کہ line number 10 20 30 40 50 and so on تو اگر 10 کے اوپر آپ سے کہتے ہیں 40 پہ 20 کو بھی skip 30 پہ 40 پہ چلا جائے گا that is simple interpretation the line number is a valid line number of a program it means that line number must be present otherwise runtime error will occur اگر آپ کی line سپوس جیسے آپ پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر پچاس لائن اور آپ اسے کہتے ہیں ستر پہ چلے جاؤ یہ ایسی ہے کہ آپ کا دو منزل مکان اور آپ کی سی منزل کو آنکھ پہل تیسری منزل پہ جائے وہاں سے ایک بیگ بڑا باہل لیا وہ بندے کو بنا نہیں کہ وہ ایک منزل پہ تو آیا دوسری منزل پہ بھی آل چھتا آگے تیسری منزل پہ نہیں تیسری منزل پہ اور ہی نکلے گی ان کیا ایسا ہے نا گلتی ہو ایرر ہے گلتی ہے ایرر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لائن نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی ایسی لائن پہ آپ اس کو ٹرانسفر کریں جو موجود بھی ہو تو اگر آپ کا اس میں موجود نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب وہ ایرر آ چاہیے تو فالویونگ پروگرام بھی لیلسٹری ڈیوز ڈیوز ڈیو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے یہ پروگرامیش آپ پہ دیکھیں لائن نمبر جل رہا ہے 10 20 30 40 50 60 80 80 90 9 ڈیوز 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 60 اس کا مطلب نہ نہ وہ 50 پہ آئے گا نہ وہ 50 پہ آئے گا بلکہ سی تک کہاں چلا جائے گا 60 پہ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ 30 کو چلو اس نے کہا دیا جاتا ہوں چلو ٹھیک ہے جاتا ہوں اگر وہ یہ ہے کیونکہ آرڈر کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے جاتا ہوں کہاں جو دیا ہے تو جاتا ہوں کیا ہوگے اس کا مجھے جہاں آرڈر آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر سیمپل جانا ہوتا ہے وہاں پہ پھر آپ روک دے جاتا ہے کہ ماں باپ ہے جب بلکہ پیٹا ذرا ماں سے اہنب اٹھا دینا اچھ اٹھا دیتا ہوں اٹھا دیتا ہوں کیا بلکہ اٹھا کے دو اس کا آرڈر ٹھیک ہے ماں باپ کے دو ہوتا ہے وہ حکوم ہوتا ہے اس کے اندر اسلامی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ تعقید کہ ماں نے جب کہہ دیئے یہ ایک باپ نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب اس کے اندر اس لکر آئی نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں جو کر رہے ہو آپ کو فیل فور ادھر ہی چھوڑ دیں بلکہ میں ایک آپ کو سشیر کرلوں یہ جیسے میں نے بات کر دی یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یعنی آپ جو ہے ماں باپ کی اہمیت ہے اس پر اتنا زیادہ فاکس ہے کہ حدیث ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہونا اور ماں نے آواز دے دیئے تو آپ اس نماز کو توڑ کر ماں باپ کی ماں کی بات زاگی سنیں اور نماز باپ کے دوبارہ آدھا کریں کیونکہ اس کا قضاء ہے اور اس پر اتنی تعقید کی گئی ہے اور ایک واقعہ بھی ہے اس کے اندر مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تھا جیسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دے کہ اے شخص ادھر ہے تو وہ نماز پڑھتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ کر کے اے شخص ادھر آدھر اس کو تقراری تیز کر دی کہ مجھے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں جلدی رہز رہ رہا کرنا تو تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں بلا رہا ہوں ادھر آدھر 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 تو جب تیسری بار نہیں آیا تو جلدی جب اسلام پھیرا اور پہنچا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم نے بجے بلائے جب میں نے تجھے بلایا تھا تو تب تُو نہیں آیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک درجہ اور ان کی جو مرزلت ہیں وہ کچھ اور ہیں یہ عام انسان کی اکل اور سمجھ کے اندر آنے والی بات نہیں ہے یعنی ایک عام جو بندہ ہے جس کے اندر کوئی شعور نام کی کوئی چیز وہ کہیں پائی نہیں جاتی تو اس کو اس طرح کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ یہ اوپر والی درجے کی باتیں کچھ اہم باتیں ہیں تو یہ ایک بلکل ایسا ایک آرڈر ہے کہ جب آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کر دو تو اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں کمپیوٹر سمجھتا ہے کہ جہاں آرڈر آ جائے تو وہاں پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کمپیوٹر نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے 60 پہ جانا چلو میں 40 50 سے 60 پہ چلا جاؤں نہیں آپ کو ڈاریکٹ کہاں جانا ہے 30 سے کہاں موف کر جانا ہے 60 کی اوپر because it's an order کیونکہ اس کو آ جانا چاہیے تھا کیونکہ جس نے نماز سکھائی ہے تجھے وہ بلا رہا ہے تجھے کوئی عام مندہ نہیں بلا رہا تجھے وہ بلا رہا ہے جس سے تُنہے نماز سکھی ہے نا ایسی بات ہے اب بھئی اس پروگرامنگ کے اندر بیوٹر کو ایسے ہو رہا ہے یعنی کمپیوٹر اس بات کو سمجھتا ہے کہ جہاں go to آ جائے گا تو اس کا مطلب مجھے انہوں پہ جانا ہے نہیں میں ڈارٹ کہاں جاؤں گا 60 پہ کوئی سامن نہیں کرنا کوئی ڈھوکی سٹیٹمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے حالانکہ پچھلے پروگرام میں بھراتا ہوں کہ یہ کام کر رہا ہے صرف یہ بیچ میں نہیں تھی تو یہ کام ہو لیکن جب آپ آرڈر آ گیا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو اور ادھر چلے جاؤں اس میں اس کا سکپ اس کا سکپ اس کا سکپ ادھر روک دینا ہے اور اس کے بعد کہ آپ یہاں موو کر دینا ہے اگر آپ اس کو دیوائیڈ کر دیں تو کتنا آپ کے پاس آجے گا 3 آجے گا تو یہ آجے گا اس کے بعد اس کو پرنٹ کرتے ہیں ڈکی ویلی کو تو ڈکی ویلی 3 ہے اس کے بعد انٹی پہ لکھا ہے اس کا 3 لکھیں گا اس کے بعد وہ کیا کر دے گا اس کا پرنٹ کر دے گا تو یہ ہے اس کا use اب آپ اس کا output دیکھ لیں گا اس کا ہی جائے گا یہ ہے 3 and this was the user code یہ اس کا output ہے کہتا ہے in above program اس کی اسی program کی interpretation ہے جو آپ نے لکھتی ہوتی ہے in above program the control will move to the line 60 after reading the line number 10 20 and 30 30 تک وہ read کرے گا 30 کی اوپر حکم آگیا اس کا مطلب پھر پھر جانے ہیں the statement 40 and the 50 will not executed because at line 30 there is go to statement which will jump the control to line number 60 jump کر جائے گا 60 پر after 60 60 پہنچا اب وہ واپس نہیں جائے گا اس کے بعد پھر آگے next چلتا ہے اب یہ go to statement پہ آپ نے یہ یہ بات یاد رہی ہے کہ go to statement exactly اور یاد or اس کے پر اگر آپ چناتے ہو کہ اب ان کو کر لیں تو اس کے بعد پہلے اس 90 کو پراب لکھتے ہیں go to 40 تو جب وہ go to 40 جائے گا تو اس کا مطلب go to 50 اور اس کے بعد 40 پہ چلا جائے گا اور 50 پہ چلا جائے گا لیکن اس کے بعد پھر وہ re-exegution کر دے گا تو یہاں پہ اس کے بعد آپ کو اسی statement کے آگے colon لگا کے end آپ use کر دیں اس کے بعد پھر پروگرام کو ادھر ہی end کر دیں مطلب اگر آپ کو skip کی ہوئے وہ بھی execute کر آنا ہے تو you have to use another word statement یہاں آپ چلے جاؤ اب آپ کر دیں سمجھ لگی تو یہ اس طرح ہے تو یہ تھی آج کی ہماری statement جو go to statement ہے اور یہ جو لکھا گیا یہ اس کا output ہے اور امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو تسند آئیے کہ اچھی لگے تو اس کو کر لیں like اچھی نہیں لگے واپس کر لیں dislike اور ویڈیو دیکھنے کا ہمیشہ کے طرح آپ کا بہت شکریہ